نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا میں روترا شروعات کرتے ہیں خبروں کی اتر پردیش میں دوسری بار مکہ منتری پت کی شپت لینے کے بعد یوکی آدھتینات نے چوبیس گھنٹے کے بیتر کیابینٹ کی بیٹھک بلائی یوکی آدھتینات کیابینٹ کی بیٹھک لوگ بھون میں ہوگی حالانکہ کل شپت لینے کے بعد یوکی آدھتینات نے اپنے کیابینٹ کے سہیوگیوں کے ساتھ بیٹھک کر انہیں دشوان نردیش دیئے تھے لیکن آج کیابینٹ کی بیٹھک اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ آج کیابینٹ کی بیٹھک میں پارٹی کے سنکلپ پتر میں کیے گئے وعدوں کو لے کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلا کام اگر کچھ کیا ہے یوگی آدھتینات نے سی ایم بننے کے بعد تو سی ایم یوگی آدھتینات نے بیٹھک بلائی ہے اپنے کیابینٹ کی بیٹھک بلائی ہے اور سب سے پہلا کام یا سب سے پہلا دھیان ان چیزوں پر دیا جا رہا ہے جو وعدے کیے تھے اپنے سنکلپ پتر میں چناؤں سے پہلے جو وعدے اور دعوی کیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کی اور پہلا قدم بڑھایا ہے یوگی آدھتینات نے تو جس طرح سے مکہ منتری کا یہ پہلا ایکشن ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو کافی پسند آنے والا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پربھاؤ مینیفیسٹو کا ہی پڑھا ہے تھا چناؤں پہ سبھی پارٹیوں نے اپنے مینیفیسٹو جاری کیے اور یوگی آدھتینات نے جس طرح سے دعوی وعدے کیے بی جے پی نے جس طرح سے دعوی اور وعدے کیے اب اس کو پورا کرنے کی بی ہمیشہ سے فپکشی کہتا ہے کہ مینیفیسٹو میں دعوی وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن انہیں پورا نہیں کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے پہلے اسی اور دھیان دیا جو رہا ہے پچھلے کارکال میں جو مینیفیسٹو جاری کیا گیا تھا سرکار بننے سے پہلے اور یہ دعوی کیا گیا دوسری سرکار بننے سے پہلے کہ ہم نے اپنے سارے دعوی اور وعدے پورے کیے ہیں اور جنتہ کے سامنے ایک مثال پیش کری کہ ہم نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے اور اب دوبارہ جب سرکار بنے گی جنتہ کا سمرتھن ملے گا تو ہم پھر سے وہ دعوی اور وعدے جو کر رہے ہیں انہیں پورا کریں گے وہ جاہے روزگار کا ہو بہتر سکشہ یا سرکشہ کا ہو تو تمام چیزوں کو لے کر یہ دعوی وعدے کیے گئے تھے مینیفیسٹو میں اور اب اس کے لئے پہلا قدم بھی بڑھا دیا اسی خبر میں ہم ایسا زرابہ چیت کے لئے سمدھتا جو وعدے کیے گئے تھے اس کے لئے بیٹھک بلائی گئی ہے چرچہ کی جائے گی کہ ایسے اپنے وعدوں اور دعووں کو پورا کیا جائے کس طرح دیکھتے اس قدم کو یہ چکاگر بات کے لئے تو یوگی سرکار 2.0 کا آگاہ ہو چکا ہے وہیں اگر دیکھیں تو 52 یوگی کے ساتھ وہ دوسری بار سپک لے چکے ہیں جس میں 18 کیبینٹ اور 14 سرطنت پر بھار اور 20 راجی منتری ان کے کیبینٹ میں موجود ہے اور آپ کو بتا دے کہ لوگ بھون میں ایک پٹنگ چلی ہے جس میں جو آنے والے پانس سال ہوں گے اس کو لے کا منتھن چلنا اور ساتھ ہی ساتھ جو مینیفیسٹو جو سنکل پتر اور سبھی جو اتر پردیش کے سبھی جو لوگ کے کارکارتار جلال دیکھچ اور تمام لوگوں کے سجھاؤ کے بعد بنایا گیا سنکل پتر پہ بیمارس کیا جا رہا ہے کہ آنکر اس میں کون کون سی چیزوں کو کیونکہ آدیتنا یوگی آدیتنات نے سرکار بننے سے پہلے اس وعدوں کو پورا کرنے کے لئے اس میں سے گیس سلیٹر کا جو یوزنہ تھا وہ لیپے اس میں تہیدہ تہی پوری دھن سے سائید سجارو دھن سے بٹ نہیں پایا ہے یہ جا رہا ہے ایسی یوزنہ اہم یوزنہ پر جل سے جلد ہی جنتہ کے لئے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ سنکل پتر میں سچھا چکت سا روجگار چاہے بات کی جائے کسانوں کے حد کی چاہے بات کی جائے یو آؤ کے لئے تو ہر ایک ورگ کے لئے جو منفیسٹوں میں وعدے کیے گیا ہے اس پہ بچار ویمرز کیا جا رہا ہے اور یوگی سرکار کی کیبینٹ پہلی بیٹھک ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو ویبھاگوں کا بٹوارہ ہوگا کہ کس منتری کو کون سے ویبھاگ دیے جائیں گے کون سے جمعہ کس کو دیا جائے گا اس پہ بھی منتھن ہو سکتا ہے اور جلدی جو منتری ہے ان کو ان کا ویبھاگ مل سکتا ہے وہیں دو ڈپٹی سی ام جو کہ ایک کانون منتری کے طور پر اور ڈپٹی سی ام ہے اور دوسرے جو کہ سنگٹر میں کافی سکری رہے اور دو اجاب سترے کے چناؤ جیتنے میں کافی اہم بھومی کا نبانے والے کیسوں پساد موریا جو کی پی ڈیوڈی منسٹر رہے پسلی سرکار میں تو انہیں بھی ایک اہم منتر والے مل سکتا ہے وہیں اجاب بات کریں تو منتریوں کو یوگی سرکار سرکار بننے سے پہلے ہی سرکار کی پہلی بیٹھک سے پہلی ایک نصیحت دے ڈالی کہ جو بھی کام ہوگا وہ جنتہ کے لیے ہوگا اور پاردرسی طریقے سے جو بھی پیس لے لیے جائیں گے پاردرسی ہوں گے اور نشپکش روپ سے جو لا بھارتی ان کو لا پہنچانے کا کام کیا جائے گا تو ابھی جو بیٹھک چلیے بیٹھک کے بعد یہ ساپ ہو پائے گا کہ بیٹھک کے اندر کیا ہوا اور کیا نکل کیا ہے جی سکھا جی فیبھا شو لوگ لبھاو نے وعدے تو مینیفیسٹوں میں کیے گئے تھے لیکن ایک چیز جو ویپکش نے بڑھ چڑھ کے اٹھائی تھی وہ تھی مہنگائی کا مددہ تو کہیں بھی مہنگائی کو کم کرنے کا مینیفیسٹوں میں مددہ نہیں دکھا اور اب جب اس سے سرکار بنی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے کہ آج چوتھا دینے لگتار اندھن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کا کتنا سر پڑے گا جنتہ پر اس اور کیا قتم اٹھا سکتی ہے سرکار اور اگر بات کی جائے تو پچاس روپے میں بہت بھی ہوئی ہے تو وہیں اگر مہنگائی کی بات کریں تو یوٹوگی سرکار جو اس بار مینیفیسٹوں میں بات کری تھی کہ ون ٹریلین ایکانومی کو ڈیبلپ کرنا اتھا پردیس کے اندر میں کہ اتھا پردیس کا ایکانومی ہے اس کو ون ٹریلین تک لے جانتا تو اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے لیے جائے گا اور اس پہ بھی منتہ چلنا ہے کہ کیسے اور مہنگائی کی بات کریں تو پر کیپٹل انکم برانے کے لیے سرکار کو کچھ کرنا پڑے گا اگر مہنگائی بر رہی ہے تو پر کیپٹل انکم ہر ایک انسان کا برنا چاہیے اور وہیں اگر بات کی جائے تو جو سرکار کا راجت جو ٹیکسوں سے آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ڈھلائی دینی چاہیے اور ٹیکس کے دوسری ایکسپینڈیچر کے حساب سے ٹیکس لگانا چاہیے نہ کی ایکسپینڈس کے حساب سے جیسا اگر پردیس اور دیسوں میں ہو رہا ہے اور مہنگائی کو لے کر جو چناؤ بیدھان سوا کے انگوش میں چاہے بات کی جائے تو سبھی پر مختل مہنگائی روجگار کے مدلک اٹھا رہے تھے تو یوگی سرکار کے لیے یہ سب سے بڑی چناؤتی ہوگی کہ مہنگائی کو کم کرنا اور روجگار اور سوا روجگار کے اوسف پدان کرنا اور یو آؤ کو خاص کر جو کی اتر پردیس کے سب سے جیادہ جرن سنکھیا اولا پردیس ہے اس پردیس کے اندر میں سب سے جیادہ یو آؤ ہے ان یو آؤ کو صحیح مارک درسن دے کر ان کے اجوال بھاویشے کے لیے کچھ ایسے سوا روجگار چاہے کوسل بکاس یوزنا کے تحت انہیں کچھ ایسے اسکل ڈبلیپمنٹ دیے جائے جس سے وہ اگر سرکاری لوگ بھی نہیں پاتے ہیں تو انہیں اسکل ڈبلیپمنٹ کے تحت انہیں سوا روجگار کے اوسف پاہیے 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 ویبھانشیوں اگر بات کری جائے وپکش کی تو وپکش نے کئی مددے اٹھائی تے جس کا پرنام بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت کم انتر سے وپکش ہا رہا ہے سماجبادی پارٹی نے کئی مددے اٹھائی تے وہ مہنگائی کے بھی تھے روزگار کے بھی تھے کسانوں کو ساتھ لے کے چلی کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا چناؤ سے پہلے ہی کسانوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ جائے گنہ کسان ہوں یا پھر جو ہے خاد سمسی خاد سمسیہ آئے ہوں تو تمام چیزوں کو لے کر وپکش نے مددہ بنایا لیکن بہت کم انتر سے ہاری تو یہ پانچ سال بڑی چناؤتی بھرے رہنے والے کیونکہ ایک مضبوط وپکش کے بھومی کا نبھائی گی سپا اور آنے والے جو اب پانچ سال بعد جو چناؤں گے اس میں بھی کڑی چناؤتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بی جی پی کو تو یہ کارکال کافی چناؤتی بھرا رہے گا تو جو مددے ہیں وہ چاہے روزگار کے ہوں یا پھر کسانوں کے ہوں تو ان پہ بھی دھیان دینا ہو پڑے گا سرکار کو سکھاں گا بات کریں تو اس بار کا جو بپکش ہے جو پچھلی سرکار تھی اس میں پرمک سمجھوادی ہی پارٹی پرمک بپکش دل بن کے آئے تھی مگر اس کے پاس سیتالیس سے انچاس سیٹے تھی لگ بھاگ مگر اس بار سمجھوادی پارٹی کی کرسکویم بات کی جائے تو ایک سو گیارہ سیٹے ہیں ٹیپل ون تو یہ ٹیپل ون بیدھائی کے ساتھ جو بات کی جائے تو آر ایل ڈی کے ساتھ اور سبحسپا کے چھے ویدھائی کو جوڑ دیا جائے تو یہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑھیا فیگر ہے بپکش کے لیے اور وہیں اگر بات کی جائے تو کوئی بل پاس ہو یا کوئی بھی طرح کے کام ہو تو صدن میں پکش اور ویپکش کے بیچ کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ بات بیچار اور صدن چلے گی تو کافی رومانچک دیکھنے کو مل سکتا ہے کافی بڑھیا صدن چلے گی بیدھان صدن کی جو ستن ہوتے ہیں وہ کافی بے حد دھت تک اچھے چلیں گے کیونکہ سرک ہوں گے کتر کہوں گے وہیں اور ایسے کئی سارے بادے جو منفیسٹو میں سملت کر کے بھاج بائیس بار کے چناؤں میں اتری اور سفلتہ حاصل کی تو کئی نہ کئی بپکش ان منفیسٹو کو لے کا بھی سوال اٹھاتے ہوئے دیکھے گا وہیں اگر بات کرے تو اکھلیس یاد اور لوگ سوا کی سدستہ کو اپنے اس نے اس ٹیفہ دے کر اور بیدھان سوا کے دروازے میں انہوں نے پریس کیا بیدھان سوا کی کورس کی تعمال لے کی ان کی جو فیصلے ہیں اس پر کہی نہ کہی بھاج بار کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اکھلیس کی بات کی جائے تو اکھلیس چناؤں میں بھی آپ نے دیکھا کیسے چھٹا جانور مینائی روتگار اور تمام ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو لے کر سوال اٹھاتے رہیں تو ایک بکر ویپاکس کے روپ میں وہ بہتر اس بار بھی کرتے ہوئے دکھیں گے سرکار کو گھیرا جائے گا ویپاکس دوارہ بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں سے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے ویبانشو اس خبر پر ہمیں سے سمدھا تب ویبانشو جڑے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ چنوٹی بھرا رہنے والا ہے پاس سال کا سفر یوگی سرکار دوبارہ ستہ میں آئی ہے کمان سمحال لی ہے بیتی شام شپت گرہٹ سمحارو ہوا بھاو سمحارو ہوا جس میں شپت گرہٹ تو کر لی لیکن یہ چنوٹی بھرا رہنے والا ہے اور انہی چنوٹیوں کو چنوٹی دینے کے لیے یوگی سرکار نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے جو منفیسٹو میں دعوے وادے کیے گئے ان کو لے کر اب شروعات کر دی گئی ہے کام سمحالنے کی اور کام کرنے کی جس طرح سے منفیسٹو میں دعوے وادے کیے گئے اب انہی دعوے وادوں کو پورا کرنے کی قوایت تیز ہو رہی ہے تو یوگی کی پہلی کیابنٹ بیٹھا کھے اور اسی پر چرچہ ہو رہی تھی کی آخر اپنی گرسی سمحالنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ کیا لیں گے سیم یوگی آدھے تنا تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے کیابنٹ کی بیٹھک بلائی ہے اور اس کیابنٹ میں چرچہ ہوگی منفیسٹو سے چڑی اس کے بعد جنتہ کی سمسیاؤں کو بھی سنا جائے گا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یوگی آدھے تنا نے پورے کارکال میں لگاتار جنتہ دربار بلائیا جنتہ کی سمسیاؤں سنی اگر کوئی فریادی ان کے پاس فریاد لے کر آتا تھا تو اسے بھی سنا تو کئی نہ کہی جنتہ کی بات سننے کی اور انہوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے کی کوشش کری ہے تو جہاں سی ایم یوگی آدھے تنا نے آج اپنے کیابینٹ کی بیٹھک بلائی تو وہیں میڈیا سے روپر ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں سیدھا لے کے چلتے ہیں اس پریس کانفرنس میں اپتر پردیس کے انتہودے کے نابھارتی اور پاتر گرہستی کے پندرہ کروڑ نابھارتیوں کے لئے ایک یوجنہ اپنے اور سے پرارمب کی تھی مارچ دوہجار اپریل دوہجار بیس میں تین مہینوں کے لئے اس سمیں ہم لوگوں نے اس کو ناگو کیا تھا اور دوہجار اکیس میں پہلے تین ماہ مئی جون جولائے اکیس میں بھی ہم لوگوں نے تین ماہ تک اس یوشنا کو پردیس سیندر راج سرکار کے اس طرح پر پرارمب کیا تھا اور اس کے اپران دسمبر سے مارچ تک ان چار مہینوں کے لئے اور پاتر گرہشتی کے جو پریوار ہیں مہینوں کے لئے مہینوں کے لئے اس یوشنا کو پردیس کے سبھی خورونا جیسی مہینوں کے لئے انہیں نکیول پریمے اکچار پریمے ویکسین بلکہ کسی بھی مہماری سے ہونے والے ان دوس پریڈاموں سے جو بھکمری کی روپ میں صدیو آتی رہی ہے اس سے بچانے کے لئے جو پکتہ بیوستہ دیس کے اندر ہے اسی انکرم میں اتر بردیس میں ہم اس کو لاغو کر اس کو لاغو کیا ہے تو یہ پہلا فیصلہ آج ہماری منتری مندل کا تھا اس کو میں نے سویم آپ کے بیچ میں آ کر کس آپ کو سوشنا دینے کا کاری کیا ہے اس سوشنا سے پندرہ کروڑ لوگ اتر بردیس کے اندر لاکھانی تھوں گے اور اتر بردیس سرکار اس وارے میں پوری طرح آسوست ہے کہ چونکہ ایک پاردرسی بیوستہ کے انترگت ہم لوگوں نے تقنیق کا بھرپور اپیو کیا ہے سبھی اسی ہزار کوٹی کی دکھان میں اپ آوس مسین لگی ہیں ہر اپ آوس مسین کے ساتھ سینٹائجر کی سوویدھا بھی اپلپد ہے تو پاردرسی طریقے سے سوویدھا وہاں پر ہر ایک بیتے کو پرابت ہوگی یہی مجھے آپ کو سوشنا دینی تھی آنے بچے بڑا ہوا ایک سال یہ چار ہاں کی یہ گوشنا ایک کلی سوال کے بعد بند ہو جائے گا لکھا نہیں ہے چانو کر دیا گیا تو آپ نے دیکھا مکھے منتری یوگی آدھیتنات نے پریزوارتہ کی اور بتایا کہ اگلے تین مہینے تک جو مفت راشن دیا جا رہا تھا اگلے تین مہینے تک بھی دیا جائے گا اس سے پندرہ کروڑ جنتہ کو فائدہ ہوگا رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور گورکپر کی رہنے والے سینک دھننجے یادوں کی سندگ دہ حالت میں سکیم میں موت ہو گئی جس کے بعد شکروار صبح ان کا پارتف شریر جب گاؤں پہنچا تو سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ امر پڑی لیکن سینک کے پارتف شریر کے ساتھ اس کی بٹالین سے کوئی نہیں آیا تھا ساتھی بٹالین سے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ دھننجے کوئی شہید سممان نہیں ملے گا اس کے بعد پریجنوں اور گرامیڑوں کا گصہ بھڑک گیا جس کے بعد لوگوں نے جم کر ہنگامہ کرتے ہوئے مانگ کی کہ مرت سینک کو شہید کا درجہ ملے ساتھی اچت سممان کے ساتھ انتیم ودائی اور بہن کو سرکاری نوکری دی جائے جس کے ساتھ ہی ناراض لوگوں نے شہید کا پارتف شریر رکھ کر گورکپور دیوریا مارک جام کر دیا اور گورکپور لوگمان یا تلک رننگ گاڑی کو چوری چورہ میں روک لیا گیا اس سے قریب ایک گھنٹے تک ریلوے ٹریک بادت رہا سینک کو سممان نہ دینے پر یہ آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پتہ نے بھی گوہر لگائی ہے سی ایم سے کہ ان کے بیٹے کو سممان دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے کیونکہ وہ اکلوتا سہارت اپنے پریوار کا اور اس خبر پہ ہمیں سمزدباد چیت کے لیے گورکپور سے سمودہ تا ہیمانشو جڑ چکے ہیں ہیمانشو بٹالین بھی نہیں آئی شہید کے پارتیف شریر کے ساتھ اور ساتھی فون کر کے یہ جانکاری دی جا رہی ہے کہ جو سممان ملتا ہے ایک شہید کو وہ نہیں دیا جائے گا آخر اس کی وجہ کیا ہے اور موت کیسے ہوئی آپ کو بتا دے کی جو رہے چکا 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 مہتر آپ کو بتا دے کی یہاں سے رہنے والے جائے یاد ہو اپنے پیتا سے ماتا سے اور اپنے پیسادی سے پیو ہیمانشو کی آواز نہیں آ پا رہی ہے ہمارا سمپر کا ٹوٹی آپ کو بتا دے کہ کافی آکروش دیکھنے کو ملا ہے گرامیڑوں کا گرامیڑ پریوار جن سب ہی کافی آکروش تھے اور انہوں نے اس آکروش میں شو کو رکھ کر ہنگامہ بھی کیا ریلوے ٹراک بادت کر دیا گیا کئی دیر تک ایک گھنٹے تک قریب بادت رہا ہے ریل مارگ آپ کو بتا دے گورکپور دیوری مارگ جام کر دیا گیا گورکپور لوکمان تلک رننگ گاڑی کو چوری چورہ میں روک لیا گیا کروش کے چلتے اور قریب ایک گھنٹے تک ریلوے ٹراک بادت رہا ہے فوجی کے سممان کے لیے سڑکوں پر اوٹرے گرامیڑ آپ کو بتا دے کہ شہید کا درجہ ملے سممان ملے انتیم ویدائی سممانت ملے جس کے لیے کافی بیواد دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دے کہ کافی آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے سکیم میں سینک دھننجے یادب کی موت ہو گئی جہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی جس کے پر شکربار سبح ان کا جب وہ پارسیف شریر گاؤ پہنچا تو سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ امڑی لیکن ان کے شف کے ساتھ سینک کے شف کے ساتھ بٹالین سے بھی کوئی نہیں آیا تھا اور بٹالین کی طرح سے فون آیا گھر والوں کو کہ دھننجے کو شہید کا سمبان نہیں ملے گا جس کے بعد آکروشت ہو گئے گھر والے اور ابھی اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ آخر موت کی وجہ کیا تھی ہماریس ست سمباد آتا ایک با فر سے جڑ چکے ہیں ہیمانشو گورک پر سے ہیمانشو آخر موت کی وجہ کیا تھی کیا وجہ بتائی جاری موت کی اور شہید کا سمبان نہ دینے کی وجہ کیا سامنے آ رہی ہے کیا جاندگاری آپ کے پاس دیکھیں تین دن پہلے ہی ان کی اپنے ماتا پتہ سے اور جن سے ان کی سادھی جوتی ان سے بات بھی تھی انہوں نے کہا کہ ابھی میں تھوڑی در میں کال کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد ان کا کال نہیں آیا لیکن سینا کے ہی ایک جوان کا کال آیا اس نے بتایا کہ دھننجے کی مرد بھی ہو چکی ہے اور جس پہ بعد پورے گھر میں کورام مج گیا ان پرن میں سب لوگ چھتیز گڑ گئے وہاں سے پارتھیب سریڈ لے کے آئے لیکن اس موقع پہ سینا کا کوئی بھی جوان نہیں آیا ایمبلن سے جیسے ہی سوڑ گورکپور پہنچا ہے اور ان کے گاؤں میں پہنچا ہے ایسے میں وہاں کے لوگ آکروسیت ہو گئے کیونکہ کوئی بھی سینا کا جوان نہیں تھا اور نہ ہی اس کو سہیت درجہ دیا گیا تو پوری طرح سے آکروسیت بھیڑ نے جو ہے گورکپور دیوریہ راجمار کو جام کر دیا اور ٹرین کو بھی روکنے کی کوشش کی سینا کی طرف سے کیا جانگاری دی گئی آخر موت کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے دیکھیں ابھی موت کی وجہ کو سندگ مانا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی موت ہوئی ہے جی اگر بات کریں پریجنوں کی تو پریجنوں کی کیا مانگ ہے پریجنوں کی مانگ ہے کہ ان کو سہید کا درجہ جائے جا ان کے پریوار میں کسی ایک کو نوکری دی جائے سرکاری نوکری اور اس کے ساتھی جو ہے ان کو سہ سممان جو ہے ان کا انتیم کریا کرم ہونا چاہیے جس طرح سے ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ بات چیت ہو گئی پریوار والوں کے ساتھ اور کل ان کا انتیم سسکار کیا جائے گا تو اس وشے میں کیا جانگاری ہے کیا بینا شہید کے درجے کیا بینا سممان کے ہی کیا پریوار انتیم سسکار کے لیے مان گیا ہے دیکھیں پرساسن وہاں گیا تھا جلہ ادھکاری بھی تھے سس پی بھی تھے سارے آل ادھکاری وہاں پہنچ گئے چکی بھیڑ کو کابو میں کرنا تھا وہاں پہ آکروسی جتنی بھی سمرتن میں تھے نعرے لگانے لگے کہ دنن جب ہی ہے جنب آباد اور اس کے ساتھ ہی جام کرنے لگے روٹ کو تو اسی پر پولیس کو بھی بل پریوک کرنا پڑا آسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اس کے بعد جو ہے کسی طرح سے ان کے پریوار ان کو سمجھائے گیا کہ انتیم کریا کرم کرنے اور اس کے ساتھ ہی ساسن کو بھیجا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کو سہید کا درجہ دینا ہے اور یا پھر ان کو نوکری دینی ہے اس کے پر پر ویچار ہوگا ہیمانشو موت سندگ دبتائی جا رہی ہے تو کیا پوسٹ موٹم کیا جانا چاہیے اس معاملے میں جی بلکل پوسٹ موٹم کیا جانا چاہیے حالانکہ وہاں سے جو بھی میٹکل سویدہ تھی سب کرنے کے بعد جو ہے ان کا پوسٹ موٹم کے لیے بھی بھیجا گیا تھا اور جانچ کی جا رہی ہے آرمی کے جوان کے لیے کی کیسے اس کی موت ہوئی ہے آپ سر اس کی جانچ کر رہے ہیں جو بلکل ہر ایک اپ ڈیٹ میں نظر رکھی اور کچھ بھی نئے اپ ڈیٹ آتی یا پھر جانکاری ملتی ہے تو ہمیں بلکل جانکاری دیجئے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے اس خبر پر ہمیں ساتھ سموہ دہتا ہیمانشو جڑے تھے گورکپر سے تو سینک کی موت ہو گئی ہے اور اس کے بعد کافی آکروش دیکھنے کو ملا کیونکہ موت سندگ بتائی جا رہی ہے ابھی اس بات کی جو انکاری نہیں ہے کہ آکھے سینک کی موت کیسے ہوئی تو وہیں پارتیف شریر کو جب گھر لائیا گیا تو گرامیڈ کافی آکروش تو ہو گئے کیونکہ نہ بٹالین سے کوئی ساتھ میں آیا تھا نہ ہی شہید کا سممان دیا جا رہا تھا اس کے بعد کافی آکروش دیکھنے کو ملا حالانکہ آلہ دیکھاریوں نے پریوار جنوں کو سمجھائے بجھائیا اور جو بھیڑتیوں نے شانت کروایا گیا مہاراج گنجلے کے دھانی بلوک کے انترگت گرام برگہ پور کے ٹولا رامفل جوت نیواسی بابلو سہانی پشلے مہینے سمودر میں مچھلی پکڑنے گیا تھا جہاں راستہ بھٹک کر وہ پاکستان کی سیما میں گز گیا اس سے ایک سال پہلے بھی امیش سہنی نام کا چالیس ورش یوک پاکستان کی سیما میں پکڑا جا چکا ہے جو ابھی تک گھر نہیں آیا ہے وہیں یوک کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ ببلو پوری گھر کا سہارا ہے جو گجرات میں مچھلی پکڑنے کا کام کرتا ہے تو وہیں اس پورے معاملے پر جلادکاری نے کہا کہ منی سی ایم آفیس گورک پر میں جا کر سمسیہ سے افگت کرانے کی بات کہی گئی ہے مچھلی پکڑنے گئے ایک ویقتی دوارہ راستہ بھول گیا اور ویقتی راستہ بھولنے کے بعد پاکستان کی سیما میں چلا جاتا ہے جس کے بعد اسے پاکستانی آرمی دوارہ حراست میں لے لیا جاتا ہے عرسٹ کر لیا جاتا ہے اور پچھلے سال کی بھی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جو پہ چالیس ورش ویقتی راستہ بھول گیا تھا اور آج تک یعنی ایک سال سے گھر واپس نہیں آیا ہے اس کے بعد پریجن کافی پریشان بھی ہیں دونوں ہی پریوار پریشان ہیں ایک کا بیٹا پچھلے ایک سال سے نہیں آیا ہے تو وہیں دوسرا اب راستہ بھٹک گیا ہے پاکستان میں چلا گیا ہے اور اس کے لیے اب شکایت بھی درج کرائی جا رہی ہے لگتار سرکار سے گوہار لگائی جا رہی ہے کہ ان کے بیٹے کو واپس لانے کے لیے ایک ادب اٹھایا جائے آپ کو بتا دے کہ مچھواری اکثر ہی سیما کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انجان ہونے کی وجہ سے دوسری سیما میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح کی گھٹنائی دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں اور اب مہاراج گنج سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ایک ویقتی راستہ بھٹک کر جس کا نام وبدو تھا راستہ بھٹک کر سمدر میں مچھواری پکڑنے گیا تھا راستہ بھٹک کر پاکستان کی سیما میں گھوز گیا سے ایک سال پہلے امیش سہنی نام کا چالیس ورش یوگ بھی پاکستان کی سیما میں پکڑا جا چکا ہے جو ابھی تک گھر نہیں آیا ہے جس کے وجہ سے پریجن کافی پریشان ہے اور اس خبر پر میں سے زد بات چیت کے لیے سمدت آجے جڑ چکے مہاراج گنج سے اجے کیا ہے پورا ماملہ جس طرح سے ویکتی پکڑا گیا ہے تو اس وشوے میں کیا جاج کری جاری ہے کس طرح سے قدم اٹھائے جائیں گے آلہ ادھکاریوں دوارہ اسے واپس لانے کے لیے کس طرح سے پریوار گوھار لگا رہا ہے جی میں آپ کو بتا دوں مہاراج جیلے کے بریجمنگنج تھانہ انترگت گرام برگا پور میں ببلو نیواسی ببلو نام سہالی نام کے ایکی وقت جو گجرات میں جا کر مچھلی پکڑنے کا کاری کرتے تھے جی مچھلی پکڑتے ہوئے سمتر میں اچانک راستہ بھٹک گیا اور پاکستان سیما کے اندر چلے گئے جی تو پریوار جنوں کو اس بارے میں جانکاری کیسے ملیا جائے جانکاری کسی کے دورہ فور آیا اس سے پہلے ایک سال پورے وہاں اسی دعوؤ پر امیز جو بھی مچھلی پکڑنے کا کاری کرتا تھا اور پاکستان میں سلا گیا اور جو کی وہاں پہ جیل میں بند ہیں جی تو اب پرشاسن دوارہ کس طرح سے مدد کی گوہر لگا رہے پریوار جی ان کی ماتا جی پرشاسن سے مدد کی بہت مدد پرشاسن نے کہا ہے کہ آپ سی ام جی سے ایک بار ملاقات کریں جی سی ام جی آپ پورا مدد کریں گے جی تو اب اس معاملے میں کس طرح کی کاریوائی ہوگی کس طرح سے پاکستان سمپر کر کے یوک کو واپس لائے جا سکتا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر مدد آج جڑے تھے مہاراج گنج سے تو پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سال پہلے بھی اسی جہاج سے ایک ویقتی اور پاکستان کی سیما کے اندر چلا گیا تھا ابھی تک نہیں آیا ہے تو وہیں اسی بات سے پریجن پریشان بھی ہے فیلحال خبروں میں اتنا دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بھی کچھ باب پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار